موسیقی گریٹر ہیدرباد مونسپل کوپریشن پنوار ہال میں آج جیہ چمسی کی اہم میٹنگ مناخت کی گئی تھی اس میٹنگ میں وزیر داخلہ محمد محمود علی وزیر تلسانی سرنیواز یادف میئر جی ویجیل لکشمی ڈپٹی میئر این سری لطا ہیدرباد کلیکٹر جیہ چمسی کمیشنر پولیس آفیسر تمام میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور ہسپٹلز کے ہیجڈیوز اور دیگر نے شرکت کی اس میٹنگ میں مختلف ایشوز پر باتچیت کی گئی خاص کر کرونا کے علاج پر بات کی گئی ٹی سرنیواز یادف نے کہا کہ گھر گھر کرائے جا رہے ہیں سروے میں تقریبا نو لاکھ لوگوں کا کرونا ٹیسک کیا گیا انہوں نے مرکزی حکومت پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ وہ سونتلہ سلوک کر رہے ہیں اور ریاست کو بروقت ادوات کی سپلائن نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے مرکز سے کرونا کے ادوات کے تاؤن کی بات کی مزید ٹی سرنیواز یادف نے کسی پارٹی یا فرد کا نام لیے بغیر آپوزیشن پارٹیوں پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے اس مشکل وقت میں وہ ان کا تاؤن نہیں کر سکتے ہیں تو معمول کی بنیاد پر منفی باتیں کرنے کے بجائے گھروں تک مدھو رہے دوسری جانی وزیر داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس میٹنگ کی مزید تفصیلات بتائی اور کہا حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ریاست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دے انہوں نے عوام سے کرونا ویکسین لینے کی اپیل کی اور یہ بھی اعتراف کیا کہ سنٹرل سے ویکسین آنے میں دیری ہوئی اسی لیے ویکسینیشن کا عمل متاثر ہوا ہر اہم و خاص خبروں کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں اس میں ہمارے عانوبر میسٹر طرح سانی سنوہ سیادر صاحب میر صاحب جکری میر صاحب ہیدر آباد کا لیٹر جی ایس ایم سی کمیشنر پولیس آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیلتے دپارٹمنٹ کے جترے ہاسپلز کے ایچ اوڈیز ایک شریف میٹنگ کے اندر خاص طور سے کرونا کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں بہت دسکیشن ہا حکومت یہی چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا ٹیٹمنٹ ہو اور کافی ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ فیسلٹیز پروائیڈ کیا جائے اور اچھے سے ہیلت سرویس دیا جائے کافی دسکیشن میں جو جو چیزیں آئیں اور خاص طور سے ویکسن کے بارے میں کل سے کچھ ویکسن شروع کریں گے ویکسن جو ہے آن لین فلاڈ بک کرنے کے بجائے جو بک کرنا چاہتے ہیں بک کریں پہ جو بھی اپنا ایڈنٹی کارڈ لاتے ہیں ادھار کارڈ ہو یا اوٹر آئیٹی کارڈ ہو کچھ بھی آپ پاس ایڈنٹی ہو ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ ویکسن گھر گھر تک لوگوں کو پہنچانا چاہیے پہنچانے کا مطلب ہمیں انجیکشن دینا چاہیے تو تمام میرے لوگوں سے بھی عوام سبھی میری گزارشی کہ یہ اکس کا کرونا کا جب تک ہم ویکسن نہیں لیں گے جب تک ہمیں پروڑیٹ نہیں ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے جتنے بھائیے جو لے چکے ہیں وہ سیکنڈ جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی لیجے اور جو نہیں لیے ہیں وہ فرس ڈوس لیجے سیکنڈ ڈوس کی جیسا ٹائم آتا لیجے ہم ہمارے کرٹر صاحب صاحب سے اور کمیشنر صاحب سے ہمارے کرٹر دیپارٹمنٹ کے تمام آفیسروں سے اور یہی گزارش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو میکزممم ویکسنگ کیسے ویکسنگ چکے نہیں آنے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا ہے اب آ چکے ہیں انشاءاللہ شروع کیا جائے گا اور حکومت یہی چاہتی کہ جتنا ہوسے کے سرکاری دعوخان میں علاج ہو یہاں چاہاں بیٹ کی ضرورتوں سے اضافہ کیا جا رہا ہے اوکسیزن بیٹ کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور جسے جس طرح بھی وہ اچھے اچھا علاج کرنے کی کوشکی جاری ہے وینٹی لیٹر کا بھی استعمال زیادہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے وینٹی لیٹرز بھی حتہ کہ عوام کو زیادہ اس اولاد ہو ہمارے آنے بچی انصاب میں خاص طور سے اس کرونا کے اندر مقابو پانے کے لیے جتنی حکمتیں ہم لی ہو جتنی طریقے سے بھی ہمارے آفیسرز ہو یا ہماری ڈاکٹرز ہو یا تمام ڈپارٹمنٹوں میں جھل کر کام کریں اور جل سی جل لوگوں کو اس کرونا سے مجھا دیں